اے پاک نبی دی شیعت دا پاپا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ دو آپ ارشاد فرمیدن مذہب و نا آزا مقیدن بالکتاب و السنہ اے تصفف اے پاپاگ دے خدا دی کتاب دا محمد عرمی کریم دی سنن دا حضرت غصفہ سیدنا شیخ عبدالقادم کی رانی لیکن اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن اصوفی و منصفہ ظاہرہو و باطنہو بمضابعت کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صوفی ہو ہے فنی ہو ہے اللہ دا محبوب بندہ ہو ہے جہنے دے ظاہر اور باطن تھے خدا دی کتاب دی حکومت ہوئے دے پاک نبی دی سنت دی حکومت ہوئے جڑا بندہ اللہ دی کتاب نبی پاک علیہ السلام دی سنت دی شریعت دی پابندی نہ کرے وہ صوفی نہیں تھی سکتا حضور غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہو اپنے خطاب فرمیدن بید آتا ہے تردائی انہ کا صوفیوں اپسو سے تیری حالت دے تیرا دعویٰ ہے جو میں صوفیاں فقیران دربیشان اہلاللہ وچوان وہ انتا کا دل حالانکہ تو تو میل ہے تیری اندر میل ہے آپ فرمیدن صوفی کا نہاں میلہ دی ہوندہ صوفی دا دل صاف ہوندے صوفی دا دل پر نور ہوندے ہر قسم دی میل کچھ ایل کو لوگ دا دل پاک ہوندے اندے دل وچ خوف خدا ہوندے دیش کے مصطفیٰ حضرت بشار حافی وہ عمر دے اللہ دے ولی ہیں انہا کوئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیا سرکار نے فرمایا بشرت کے خوبطہ ہی اللہ کے قویدہ ورنہ مقام اتا کیوں فرمائے ارز گئی تھی یا رسول اللہ بہترین جانتا ہی فرمایا بے اتباع کا لسنہ دی دیکھو مقام اور مرتبہ رب ایمس لے اتا کیتے کہ تُو میں محمد کریم دی سنت کا بہت ہے اللہ پاک نبی پاک رہے سلاة و السلام دے نبوت ختم فرما لیتی ہے مکمل فرما کے اور قیامت کا اللہ دی بارگاہے پہنچنے مقبول تھی مردہ ہی کوئی ذریعہ ہے اور روح پاک نبی دی بنا میں اور اتباع اور اداد انہیں وزنے محبت ضروری ہے انہیں وزنے تحظیم ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا جتنا دلوچ پیار اللہ تبارک و تعالیٰ امبندے وہ مقامات اداد